اگر آپ کا شمار بھی ان طالب علموں میں ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر گیر نسابی یعنی سلیبس سے باہر کی کتاب یا بامقصد لٹریچر نہیں پڑھتے تو آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کتابیں پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں آپ جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ کی پڑھائی میں وہ کی جگہ آپ کے کام آ جائے آپ جتنے زیادہ باعلم ہوں گے تعلیمی چلینج سے نپٹنے کے لئے خود کو اتنا ہی زیادہ تیار پائیں گے علم کے حوالے سے ایک بہترین کہاوت ہے آپ خدا نکواستہ جب کبھی خود کو کسی مشکل صورت حال میں گھیرا پائیں یاد رکھیں کہ آپ نوکری اپنی قیمتی ایشیا اپنا پیسہ اور یہاں تک کی اپنی صحت تک کھو سکتے ہیں لیکن آپ سے حاصل کیا گیا علم آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو کردار ان کا پس منظر ان کی خواہشات تاریخ ان کے جزیات کے ساتھ ساتھ کہانی کے اندر بنے گئے چھوٹے چھوٹے مقالموں کو بھی ذہن نشین رکھتے ہیں بظاہر یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لینا کوئی بڑا موار کا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دماغ ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے جو اس سے بڑھ کر ناممکن چیزیں بھی بڑی آسانی سے اپنے اندر سمو کر محفوظ کر لیتا ہے آپ ذہن میں جو کوئی بھی نئی یاداشت تخلیق کرتے ہیں اس سے نیوران میں نصرف نئے عزبی ریشے بنتے ہیں بلکہ پہلے سے موجود عزبی ریشے بھی مضبوطی سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں یہ عزبی ریشے قلیل مدتی یاداشت کو واپس بلانے اور موڈ میں توازن پیدا کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی پورسرار ناول پڑا ہے اور ناول مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کا معمہ حل کر لیا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دستیاب تفصیلات کی روشنی میں اپنے تجزیاتی اور تنقیدی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تجزیہ کرنے کی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے آپ ناول کے پلات کا ناکدانہ جائزہ لیتے ہیں کیا وہ واقعتاً خوبصورتی سے لکھا گیا ایک ناول ہے یا پھر کمزور کیا کرداروں کو اجاگر کرنے پر ضروری توجہ دی گئی ہے یا نہیں اور یہ کیا کہانی کو روانی سے آگے بڑھا کر اقتتام تک پہنچایا گیا ہے یا نہیں اس کے بعد جب کبھی اگر آپ کو ناول پر بحث کرنے کا موقع ملے گا تو آپ واضح طور پر اس کی تمام تفصیلات کو اپنے ذہن کے بند گوشوں سے نکالتے ہوئے اپنی رائے بیان کر دیں گے یہ پہلے نکتے کا تسلسل ہے آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ سے زیادہ الفاظوں کو جاننے اور سیکھنے کا موقع ملے گا گیر ارادی طور پر وہ الفاظ آپ کو روز مرہ کے استعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے پڑھائی سے فارگل تحصیل ہونے کے بعد آپ چاہے کسی بھی شعبے کا انتخاب کریں بیان کرنے اور اچھا بولنے کی صلاحیت کا حامل ہونا آپ کو ہر جگہ موضوع اور معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے پر آلہ افسران سے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ صلاحیت آپ کی خود اعتمادی اور عزت نفس میں اضافے کا باعث بنے گی یہی چیز آپ کی پیشہ وارانہ زنگی میں آپ کو فائدہ فراہم کرے گی کیونکہ وہ لوگ جو اچھا پڑے ہوئے ہوتے ہیں اچھا بول سکتے ہیں اور متنو موضوع جیسے حالات حاضرہ عدب سائنسی ایجادات اور عالم امور پر دسترس رکھتے ہیں اور جلدی ترقی سے ہم کنار ہوتے ہیں زیادہ پڑھنے سے نہ صرف آپ کے الفاظ کے ذکیرے میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی تحریر کرنے یا لکھنے کی صلاحیت بھی نکرتی چلی جائے گی آپ جس حد تک زیادہ میاری اور معزز کتابیں پڑھیں گے آپ کے لکھنے کی صلاحیتیں بھی اسی تناسب سے بہتر ہوتی جائیں گی آپ دیگر مصنفین کے آہنگ روانی لکھنے کے انداز کا اپنی تحریر میں بھی اثر دیکھیں گے ہر کوئی کسی نہ کسی کام سے متاثر ہوتا ہے آپ بھی دوسروں کے کام کو پڑھ پڑھ کر لکھنا سیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ